موسیقی 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 یہ کہا انہوں نے بڑی کلیر لی کہا کہ آئین کی پامالی میں سیاستدان ہی سہولتکار بنتے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے بات کی یعنی کہ آرمی کی انٹروینشن کی بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سیاستدان ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں خیر ضروری نہیں کہ ہمیشہ سیاستدان ذمہ دار ہوتا ہے لیکن یہ خواج آصف صاحب نے کہا ان سب چیزوں پر ڈسکشن کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی محمد خان صاحب ہیں یہ منسٹر آسٹیٹ فور پارلیمنٹری افیرز ہیں اور پرائم انسٹر کی جو پبلک افیرز اور گیونسز کمیٹی اس کے ہیڈ ہیں پھر خورم دستگیر خان صاحب ہے ہمارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این فورمہ منسٹر فورن افیرز اور ڈیفینس ان کامرس اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہیں سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اب سب کا بہت بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب میں ذرا آپ سے شروع دلچسپ بات کی آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ جی جو انٹروینشنز ہوتی ہیں جب سب ورٹ ہوتا ہے آئین تو انہوں نے کہا کہ اس میں سیاستدانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کوئی اس میں میرا خیال ہے کہ بڑی دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کیا مطلب ان کا جی مطلب تو پاکستان کی تاریخ سے واضح ہے کہ یہاں تین دفعہ تقریباً دستہ ایک ایک دہائی کی فوجی عامریتیں رہی ہیں تو پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں اگر سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے تو اس میں جو فوجی عامر ہیں ان کا بھی اتنا ہی رول ہے چاہے وہ خرابی ہے یا کریڈٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو جب فوجی عامر اس نے ٹیک آور کیا چاہے وہ جنرل ایوب خان تھے چاہے وہ جنرل یایہ تھے چاہے وہ جنرل زیا تھے چاہے وہ جنرل مشرف تھے انہوں نے اس وقت کی جو موجودہ سیاسی جماعتیں تھی ان کو وہاں سے صاف کرنے کی کوشش کی اور اپنی ایک نئی فصل اگائی سیاستدانوں کی جو پھر ان کے سہولتکار بنی تو لہذا وہ جو لوگ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں آہ ان کو بجائے ایک نارمل پروسس کے یا جس پروسس نے ان کو کامیاب نہیں کیا ایک عامر نے آ کے وہ جو موجودہ لوگ تھے ان کو ہٹایا اور وہ جو نئے چاہنے والے تھے ان کو وہ لیا ہے اور وہ پھر ان کے سہولتکار بنے آہ لیکن خوہ صاحب کو یہ ضرور ساتھ کہنا چاہیے تھا میری نظر میں کہ سیاستدان بھی سہولتکار بنے اور پاکستان کی عدلیہ بھی ایک دفعہ نہیں متدد بار ریپیٹیٹلی سہولتکار بنی ہے اس آئین کی پامالی میں تو اس میں there is enough blame to go around اگر discredit کرنا ہے یا الزام دینا ہے تو وہ بہت زیادہ ہے چالوں طرف پھیلانے کے لیے لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو سہولتکار تھے یا جو بھی سیاستدانوں کا نام لیا جائے ان کی ضرورت یا ان کا رول بنا ہی تک جب پاکستان پر بزور طاقت قبضہ کیا گیا پاکستان کے آئین کو پامال کیا گیا اور وہ جو اس وقت اقتدار کے خواہش مند لوگ تھے وہ اس میں سہولتکار بنے یہ یہ اس میں کوئی opinion کی بات نہیں ہے یہ تاریخ کا حصہ اور یہ شاید اس لیے کہنا بھی ضروری ہے کہ آج کی جو اکبران پارٹی ہے وہ یہ impression دینا چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ جو تھی وہ دوزار آٹھ میں شروع ہوئی تھی اس لیے وہ کہتے ہیں جی پیشلے دس سال کا بیڑا غرق ہے بھئی اس سے دوزار آٹھ سے پہلے بھی پاکستان کے اکسٹھ سال کی تاریخ موجود ہے جس میں فوجی عامریت سے رہی ہیں جس میں پاکستان کی سیاست کو جمہوریت کو اور آئین کو پامال کیا گیا تروڑا مڑوڑا گیا وہاں بیچ میں جنگیں ہوئیں ایک مشرقی پاکستان کا سانے ہوا یہ کہہ دینا دوزار آٹھ سے ہی سارا کچھ شروع ہوا دوزار آٹھ میں تباہی چروع ہو گئی تھی اس سے پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ پاکستان دوزار آٹھ میں شروع نہیں ہوا انہی سو سنتالیس میں شروع ہوا تھا اور چوہتر سال کی تاریخ جاننا ضروری ہے اس اس کو سمجھنے کے لیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اچھا شرمینہ فاروقی صاحب ہے یہ تو بات انہیں درست فرمائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو بات سامنے آتی ہے نا کہ سہولتکار نہ ہوتے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کس حد تک یہ جو عامریت ہے وہ یہاں پنپتی ابھی آج ہی صبح کہیں بات ہو رہی تھی تو ہم نے الیکشنز کے حوالے سے کہا کہ کانٹروورشل تھے تو انہوں نے کہا جی کوئی جو صاحب تو انہوں نے کہا نہیں کانٹروورشل کیا تھے تو ہم نے کہا الیکشن بیفور دی الیکشن جو اس وقت صفایہ کیا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی تو انہوں نے کہا جی لوگ چلے گئے نا وہ اپنی مرضی سے گئے تھے جو گئے تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ خواجہ عاصف صاحب کی جو آج سٹیٹمنٹ ہے کیا وہ ایک آہ یعنی کہ زیادہ ذمہ داری دے رہے ہیں سیاستدانوں کو یہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے جو بہت غلط ہوا ہے لیکن آہ کچھ عجب لگتا ہے کیونکہ آہ خواجہ عاصف جو کہہ رہے ہیں وہ ایک نیا نیا وزن ڈال رہے ہیں اس یشو پہ کہ سیاستدانوں کا بھی اس میں رول رہا ہے اور وہ نہیں جس ٹاکنگ باؤڈ ون پی ٹی آئے آخر تاریخ آپ کے سامنے بلکل بہت چکے نسیم زہرہ صاحبہ دیکھیں صرف یہ کہہ دینا کہ ان تمام جو مسائل ہیں اس کے قصور اور ذمہ دار سیاستدان ہیں ملک کی اندر جو مختلف ادوار کی اندر آمریت کا دور آیا اس کے ذمہ دار بھی سیاستدان ہے یہ غلط بیانی ہے یہ اور یہ بھی کہہ دینا جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جو بات چل رہی تھی تو نے کہا کہ جی آہ توڑ پھوڑ کی گئی مختلف جماعتوں میں تو انہوں نے کہا گیا کہ جی لوگ تو خود ہی آئے نا لوگ خود نہیں آتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطری طور پر ان کی خواہش اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو پارٹی نظر آتا ہے اقتدار میں جاری اس کا چلے جائے لیکن بہت دفعہ لوگوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو اندر پریشر بھی کیا جاتا ہے لیکن ملک کی تاریخ میں آئی جی آئی کس نے بنایا ملک کی تاریخ کی اندر اسامہ بن لادن کو پیسے کس نے دیئے کہ شہید موطرمہ کی حکومت کو گرائے جائے اور پھر ایک چیکڑ ہسٹری ہے پاکستان کی جہاں پر ہم نے دیکھا ایک طویل عرصے تک مختلف ادوار کے اندر آمریت آئی اور اس کو پھر جو جڈشری ہماری اس نے بھی انڈورز کیا اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو شاید جب بی بی صاحبہ بھی گئی تھی اپنی حکومت گرانے کے بعد جب ان کی حکومت گری تھی تو اس کے بعد عدالت گئی تھی لیکن ان کو وہاں سے ریلیف نہیں ملا نواشری صاحب جب دے ان کو ریلیف مل گیا تو دیکھیں یہ مختلف چیزیں ہیں ایک کسی ادارے کو یا ایک کسی طبقے کو جس میں سیاستان آتے ہیں ان کو کو سروار ٹھلانا ہے غلط بیانی ہے ای ٹھنک ہی آل ریسپونسبل ہاں سیاستانوں کی ایک غلطی ضرور ہے جب آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے اچھی آقا ہے آپ نے شرمیلہ صاحبہ اچھی بات آپ نے یعنی کہ بڑی اپروپریٹ بات کی کیونکہ بریک کے بعد یہ ٹانگ کھینچنا ایک دوسرے کوڑنا اس پہ آئیں گے آفٹر دے بریک ناظرین سٹے ناظرین ہم بات اس وقت کر رہے تھے سیاستانوں کے حوالے سے کہ جو آج خواج آسر صاحب نے خاص طور پر اسٹیٹ بن دی اور ابھی پروگرام بریک سے پہلے شرمیلہ فاروقی صاحبہ کہہ رہتی کہ جو آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے سیاستانوں کا اور جو سہولتکار بنتے ہیں بات درست ہے یہی کشمیر میں ازاد کشمیر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے درہ دیکھئے گا کہ کس طرح کی وہاں آپس میں ہم تو ناظرین ابھی آپ نے سنا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے الیکشن میں کیا ایسے ہی ہوتا ہے اور کیا یہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یاد رکھے گا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہم جو ہندوستان ہے وہ تین صدی جو ایک پرانی تحریک ہے اور یہ کشمیری تحریک تین صدی پہلے شروعی تھی جب انگریزوں نے بیچ دیا تھا کشمیر کو مہاراجہ کو گلاب سنگھ کو تو جب سے یہ لگے ہوئے کشمیری اور اس وقت ڈی لیمیٹیشن کی اگر ایکسرسائز کر دی ہندوستانیوں نے تو اس کے بعد کشمیری جو میجورٹی ہے وہاں کے سٹیٹ جو بنائیں گے واپس ضرور بنائیں گے سٹیٹ اسیمبلی تو ختم ہو جائے گی انڈیان پلان ہے تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس پر کیا کہہ رہی ہیں حکومت کیا کہہ رہی ہے لیکن بہرحال چلتے ہیں اس پہ کہ ابھی خورم دستگیر صاحب ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہ کہہ تھے جی یہ ابو بچاؤ تحریک چل پڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ موڈی کو اپنے گھر کھانوں پہ بلاتے کیا اس پہ کہیں گیا جی اصل تو بات یہ کہ یہ سارا پروپیگینڈا ہے حکومت اور عمران خان صاحب کا اپنی جو مفلوج سفارت کاری ہے پیرالیسز انگریزی کا لفظ ہے کہ پیرالائز ہوئے ہوئے ہیں جب سے پانچ اگست 2019 کو نریند موڈی نے کشمیر کے تین ٹکڑے کر دیئے اس کو یونین ٹیرٹری ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد سے پاکستان مکمل طور پر ناکام ہے بین الاقوامی رائے اعمہ کو کسی بھی طرح آہ موبلائز کرنے میں اپنے حق میں یا ہندوستان کا جو غیر قانونی عمل ہے اس کے خلاف اب دیکھیں نا ایک گانہ بنانے سے یا سڑک کا نام سری نگر ہائیوے رکھنے سے یا جو پرانے نقشے کو نیا نام دینے سے تو ڈپلومیسی نہیں ہوتی نا جی آپ نے جو ہندوستان کا ایک بین الاقوامی قانون کو توڑنے والا عمل تھا اس کو ہائلائٹ کرنا تھا اب وہ ٹھیک ہے اچھا جی شاید غالباً او آئی سی کا ایک ریزولوشن آیا اس پہ ایک بڑا کمزور سا لیکن اس کے علاوہ ہم کشمیر آہ کا جو پورا معاملہ ہے جس میں اس دفعہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس میں ہمیں انڈریکٹلی طور پر پاکستان کا جو کیس ہے وہ لڑا ہے کیونکہ جب انہوں نے کمیونکیشن بلوکٹ آہ بلوکٹ کیا لوگوں کو روکا آہ جہ دو فوٹوگرافرز تھے جنہوں نے کشمیریوں پر جو مظالم ہندوستانی فوج کر رہی تھی اس کی جو تصاویر کہیں تھی ان کو پیلوٹ سر پرائز ملا پچھل سال دوزار بیس میں اس فوٹوگرافی پہ لیکن پاکستان کی جو عمران خان ساب کی حکومت ہے اس کو کسی بھی طرح اس پر کیپٹالیز کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے خورم صاحب تھوڑا سا مجھے اجازت اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں جسٹ وان ورڈ جب یہ ہوا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو اور اس کے بعد پاکستان سے بالکل ایک بہت ہی متحرک اور کوارڈینیٹڈ جب چلی ہے کیمپین مودی ہٹلر آر ایس ایس ہٹلر ایسٹر ایسٹر یہ میں آپ کو فیکٹ بیان کر رہی ہوں اور یہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ ایک فورن ایمبیسیڈر کو ایک ویسٹر ایمبیسیڈر کو جو بہت کرتا دھرتا ہے اسلام باد میں ان کو پاکستان کے ایک بہت عالی افسر کی کو پیغام دیا گیا انڈیا کا کہ جی یہ کہیں حکومت کو عمران خان صاحب سے کہیں کہ یہ ہٹلر ہٹلر یہ چیزیں چھوڑیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا تھا ہم نے بھی دیکھا تھا شروع میں خورن دستگیر خان صاحب حکومت متحرک سارا پاکستان متحرک ہوا تھا the question is why the silence now? اصل سوال یہ ہے. جی silence now کا نہیں ہے silence پچھلے آٹھ ماہ سے silence ہے. جی مطلب چھے آٹھ ماہ سے بالکل. چھے آٹھ ماہ سے بالکل. پچھلے آٹھ ماہ سے silence ہے. دسمبر دوزار بیس سے silence ہے. عمران خان صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں. اب دیکھیں نا ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 9th April 2019 کو اپنے انٹریو میں نیو آپ ٹائمز نے کہا تھا کہ اگر موڈی صاحب کی حکومت دوبارہ منتقب ہو جائے تو کشمیر کے حل میں آسانی پیدا ہوگی. دیداری زیزہ. جی him is calculated. عجیب و غریب ان کی ڈپلومیسی ہے. اب جبکہ عمران خان صاحب یہ دیکھیں نا کشمیر میں جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بات نہیں کریں گے اور پھر عشقری ذرائع ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری تو بات بڑے سالوں سے جاری ہے اور ہم پانچ اگس 2019 کے بعد بھی مستقل طور پر بات کرتے رہے ہیں عمران خان کے بیان کے بعد بھی بات کرتے رہے ہیں تو پھر یہ جو ڈبل پالسی ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے دوسرا کشمیر میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ اسی وجہ سے ہے شکوک و شباد اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے امریکہ سے واپس آگا تھا مجھے لگتا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کب جیت کر آیا ہوں اور ٹھیک دس دن کے بعد موڈی نے پانچ اگس دوزاں اس کو اپن ایکشن کر دیا اب اس دن سے لے کر آج تک شکوک و شباد پیدا ہوئے ہیں کہ بھئی کیا کوئی انڈسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان نے ایک خاص حد سے پاکستان آگے نہیں گیا گفتگو سے پاکستان آگے نہیں گیا اور کشمیر کا جو کیس لڑنا تھا اس کیس لڑنے میں جو ان جی اے میں دوزاں انس میں تقریر فرمائی اس کے بعد سے پھر وہ کیس نہیں لڑ سکا پاکستان کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پرالیسس کی ڈپلومیسی ہے اور جن لوگوں نے ڈپلومیسی کرنی تھی میں آپ کو یاد کرا دوں ان کے اوپر عمران خان صاحب خود حملہ آور ہو گئے یہ تو بیکار ہیں ڈپلومیٹس ان کو پتا نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ پاکستان کے حق میں اس طرح ایکٹ نہیں کرتے اس طرح کرنا چاہیے تو فورن آفیس میں بھی حملہ آور ہو گئے اور ڈپلومیسی بھی پیرالائز ہوئی ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کشمیر میں آج لوگ پاکستان کے بارے میں دونوں سائٹ پہ وہ پاکستان کی پالیسی کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے پاکستان مفامت کرنے جا رہا ہے پاکستان کیا اسی طرح وہ جو ایک اٹیک کی پالیسی تھی اس کرنے جا رہا ہے اور یہ اس بات کو تو مد بھولیں جو دوسرا ریٹرک آپ کشمیر میں سن رہے ہیں کہ کیا کشمیر میں آٹا اور چینی اور کھی سستے ہیں پاکستان سے نہیں وہاں بھی پچھلے تئیس ماہ سے اسی طرح ڈبل ڈیجٹ میں فود انفلیشن ہے جس طرح پاکستان جانتا ہے جی اس پر آتے ہیں اس پر آتے ہیں let me go to شرمیلا فاروقی صاحب اس میں قوت کا کمپور اور ناکام ہے اور دوسری طرح جو گاہو let me go to شرمیلا فاروقی صاحب شرمیلا فاروقی صاحب دیکھیں جو حقائق ہیں ظاہر ہے آپ لوگ سیاستدان ہیں جو ہمیں حقائق نظر ہیں ایک تو فیکٹ یہ ہے کہ پرائیمنسر عمران خان نے اب بھی پچھلے دو تین ہفتے میں فلور آف دا ہاؤس پہ اور انٹرویوز میں بڑی کیٹیگورکلی کہا کہ جی اگر کوئی بہامتان انہوں نے ختم کیا انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں بات کریں گے جب تک دو ہزار انیس والا واپس نہیں آپ لے کے آئیں گے یعنی کہ سٹیٹ ہوت نہیں دیں گے سو اینڈ سو فوت اگر آپ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی بات نہیں کر گے یہ فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ یہاں کہا ہے لیکن ہمارا مدہ یہ ہے کہ اگر یہاں کہہ رہے ہیں آپ سٹیٹمنٹس لیکن آپ دیکھیں تو کہ دلی میں اور سری نگر میں ہو کیا رہا ہے اچھا اگر یہ ہو رہا ہے ڈی لیمیٹیشن اتنا بڑا ایک وار ہوگا کشمیری مومنٹ پہ جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اگر یہ سلسلہ ہے تو آپ کی پارٹی کا ایک پوری لیگسی ہے تو آپ لوگ بھی اس پر کوئی زیادہ متحرک نہیں نظر آ رہے بیکوز ڈی لیمیٹیشن پہ فوکس ہی نہیں ہے پاکستانی پولیٹیشنز کا یا دھومنٹ کا جو کہ سو ہزار فوجوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے کشمیری مومنٹ کو کیونکہ مجوریٹی لائیں گے پھر تو جو وہاں کا سٹیٹ ہوگا وہ تو ان کے کنٹرول میں ہوگا آپ کو یوں ویڈی نون مسلم نسیم زیرا صاحبہ مسئلہ کیا ہے اس حکومت کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نا اہل ہے اور نکمی ہے کہ ابھی تو دستقیر صاحب وز ویڈی کائن کہ انہوں نے کہا کہ جی مفلوج خارجہ پولیسی مفلوج نہیں ہے کوئی خارجہ پولیسی ہے ہی نہیں نہ معاشی پولیسی ہے نہ داخلہ پولیسی ہے نہ کوئی خارجہ پولیسی ہے کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہے پالیمان کو انہوں نے وینٹی لیٹر پہ ڈالاوا ہے اورڈیننسز کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں اچھا شروع میں تو جب یہ حکومت آئی تھی تو ایک ایسا سناٹا خاموشی تھی کشمیر کی حوالے سے ایسا لگتا تھا جیسے کشمیر کا سودا کر رہے ہیں اور ہم آج بھی اس بات میں بلیپ کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا جو ایک قوس تھا جو شہید زفرکار علی بھٹو صاحب سے لے کے اب تک چلتا آ رہا تھا اور ہم بڑے پاکستان کی پلیٹ فارم سے پاکستان کے پالیمان سے بڑا ایک اگریسیف سٹینس ہمیشہ جاتا تھا وہ اس حکومت نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا اب پالیمان میں پانچ جولائی کو جی جی اس وقت تمہارے وزیر خارجہ صاحب کوئی کونسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مطلب اس قسم کا یہ جو رویہ ہے یہ جو غیر سنجیدگی کا عالم ہے سکومت کا ویزاوی کشمیر اور مختلف ممالک ہیں تو یہ اس طرح یہ معاملہ چلیں گے نہیں کنفیوشن لگتی ہے کنفیوشن زیادہ لگتی ہے خیر سنجیدگی تو نہیں ہے لیکن جیسے بھی ہم ابھی جیسے پرائم مینسٹر نے دو تین بڑی سٹیٹمنٹ دی ہیں بڑی سٹیٹمنٹ دی ہیں سوال یہ ہے کہ ان دے گراؤنڈ جو کر رہے ہیں ہندوستانی جو اس وقت ڈلی کر رہے ہیں اس کا آپ کے پاس جواب ہے یا نہیں کیا وہ کر لیں گے اور فیت کمپلی ہوگا ہے انفرچنٹلی عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں آپ کے سفیر بیٹھے ہیں کوئی لوبینگ ہوتی ہے آپ بات کرتے ہیں آپ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس کو اٹھاتے ہیں صرف علمان میں دفعہ جانا یا کسی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے کوئی سٹیٹمنٹ دے دینا that does not define your foreign policy بے شکر آپ کی خواہد ہے کیا they need to be more proactive بلا کے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ تو آپ لوگ کیوں نہیں انشیٹ کرتے آپ لوگ پوائنٹ آف آرڈر پر کیوں نہیں کرتے خورم صاحب آپ کے پاس میں آوں گی بریک کے بعد بات کریں گے شرمیلہ صاحب آپ کی party point of order پر یہ کیوں نہیں ریز کریں ڈی لیمیٹیشن کا جو اتنا بڑا ایک وار کر رہے ہیں انڈیا on the کشمیر مومنٹ after the break ناجین stay with us جی welcome back ناجین ہم بات کر رہے تھے کہ ساسی جماعتیں جو ہیں اپنے جھگڑوں میں جب پڑتی ہیں بڑے بڑے major issues ہیں اس پر کیوں بات آگے نہیں ہوتی خورم صاحب یہ فرمائیے کہ تنقید تو آج کی حکومتی جو مختلف منسٹرز وغیرہ نے جو کہ حیران کن بات نہیں ہے تو جیسے آپ فرمائیں گے سیاست میں چلتا رہتا ہے لیکن آپ لوگوں نے کچھ انیشیٹ کیوں نہیں کیا یعنی کہ کشمیر پہ یہ ڈی لیمیٹیشن پہ حد بندی پہ جو اتنا بڑا ایک یعنی کہ یقیناً ایک تاریخی سانیہ ہوگا اور بڑا گھنونہ سٹیپ انڈیا لینے کی کوشش کری ہے اس پہ آپ لوگوں کی پارٹی نے کیا کچھ سوچا نہیں کچھ سمجھتی ہوں میں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ لیکن آپ لوگ جو کہ ایک متحرک تھے نائنٹی نائنٹی ایٹھ سے لاہور سمیٹ سے اس پہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کچھ کیا جی ہم تو اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں چونکہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو دوسری میٹنگ ہوگی جس میں چونکہ پہلی میٹنگ میں صرف افغانستان آٹھ کھنٹے ڈسکس ہوا ابھی کشمیر اور ہندوستان کی ڈسکشن باقی ہے کہ اس سے ہمیں زیادہ بہتر انفرمیشن ملے گی اور یہ بھی یہ بھی پیدا چلے گا کہ مقتدر حلقوں کی اس بارے میں کیا سوچ ہے لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے اور آپ دیکھیں گی کہ آنے والے جو دن ہے چند جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس جاری ہے اس میں مسلم لیگ نون نہ صرف ڈیل لیمیٹیشن کے ایشو پر بات کرے گی بلکہ اس پر بات کرے گی کہ ہم جو جمہوریت کا میار ہے جو اس حکومت کے وزراء متین کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی ایک ووٹ آپ دیں گے تو ایک کروڑ کے بانٹ رہے ہیں آج کے میڈیا دور میں تو کوئی چیز کہیں سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے اور تاکہ خیال میں ہندوستان جو ہے ان جو امور کشویر کے وزیر ہیں کیا وہاں ان کی یہ ویڈیوز نہیں چلے گا کہ دیکھیں پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشویر میں وہاں تو اصل میں جو وزراء ہے وہ اس طرح پیسے بانٹتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور جس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات تمام بزراء نے کشویر کے بارے میں دیئے ہیں تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ہم اٹھائیں گے اور جو نیشن سیکیورٹی کمیٹی ہے اس پہ بھی ایک بڑی طویل بحث ہونی ہے پاکستان کے کشویر پولیسی کے بارے میں کیا ایکچولی ہے کیا اور کیا کشویر اس کو کرنا چاہیے اور اسکری پولیسی ہے اس کے اندر جو بڑا تضاد ہے اس کو بھی کھل کر بیان کریں گے اس ٹویٹے کی جی ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ ابھی آج کل اسیمبلی ہے اس کو اٹھائیں یہ چیزوں کو تو بڑی ارجنٹلی ریس کرنا چاہیے حد بندی پہ ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے سینیٹر اجاز چودری صاحب نے بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بتائیے گا کہ حد بندی پہ جو ڈی لیمیٹیشن اس وقت ہندوستان کر رہا ہے اور پلان کی ہے اور شروعات ہیں اس کی جمہو کشمیر مقوضہ جمہو کشمیر میں جس کو اب زم کیا ہوا ہے فیل وقت تو ہندوستان میں اس پر بات کیوں نہیں ہو رہی پاکستان کی حکومت کی طرف سے وہ تو بہت خطرناک بار ہے کشمیریوں کی حق خود ارادیت پر جی بہت شکریہ نسین پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سابق حکمرانوں میں سے ایک ہمارے بھائی خورم صاحب سے سوال کیا کہ 98 میں سمیٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے آئی سر کے آخر یعنی 23 برس تو گزر گئے ہیں نا جو کچھ سے بتاتے ہیں یعنی وہ اس سے پہلے بھی تین مرتبہ وزیراعظم رہے ہیں اور یہاں پر جو محفشل نہ رہے ان کے بھی یہ یعنی پوری طرح اعتادی تھے تو ظاہر ہے بہت بڑا سوال تو کشمیر کے حوالے سے پچھلے چالیس پیچاس سال سے کرنا چاہیے ان چونتیس ماہ کے اوپر تو اتنے پرپورشن سے سوال کرنا چاہیے البتہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کی وزارت عظمہ میں ہے وہ بالکل واضح طور پر ہم نے تو پہلے دن سے کشمیر کے حوالے سے واضح سٹینڈ لیا اور بھارت سے یہ کہا کہ کسی صورت میں بھی جو کشمیر کی موجودہ صورت ہے ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جس قراردادوں کی ایک وان وزدہ میں آپ خود لے کر گئے ہوئے ہیں ان قراردادوں کے مطابق اس کا ہم حل چاہتے ہیں اور ہم پانچ اگست دوزار انیس کی پوزیشن سے پہلے والی پوزیشن اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم سوارتی جو ایک ہمارا تعلق ہے ہم سایا ہونے کے ناطے سے وہ بھی ہم استعمال نہیں کریں گے ہم اس مسئلے کو بیرالاقواوی سورنس کے اوپر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے جو گزشتہ چونتیس مہینوں کے اندر یعنی مسئلہ بار بار فیریکن صاحب کے حکومت میں وزیر اعظم کی طرف سے وزیر خارجہ کی طرف سے اور یہ لازٹ ٹائنگ تو جو یعنی سیکیورٹی کاؤنسل کے تین اجراسوں کے اوپر اس مسئلے کو بار بار لائیا گیا سکشن میں لائیا گیا البتہ یہ تو الاج بات ہے کہ اس سے کوئی ریزولوشن نہیں ہوتا گا لیکن ان ریزولوشن کا تذکرہ ان تینوں سیکیورٹی کاؤنسل کے اجراسوں کے اندر ہوا کہ انڈیا جو ہے پابند ہے 48 کی قرازاتوں کے بطابق فلیبی سائٹ کے لیے وہی ظاہر ہے تحریک انصاف کا وہ موقف ہے جو پاکستان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے اور ہم کسی صورت میں اس سے پیچے اٹھنگی کے لئے تیار میں ہیں وہی کا اس طرح آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے افغانستان کی صورت آل کی اوپر سیکیورٹی میٹنگ میں بات ہوئی انشاءاللہ اس کی اوپر بھی پوری ہوگی اور تصلیح ہو جائے گی جی سنڈ صاحب ایک سیکنڈ جی جی سنڈ صاحب مازلت کے ساتھ جی یہ نہیں یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی آگے ہٹنا یا پیچھے ہٹنا سوال بڑا مختصر ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اچھا ہندوستان نے مودی نے یہ کہہ دیا جب کشمیریوں سے ملے کہ جی کہ ہم ایک صحیح وقت پہ جو جمہور کشمیر کی ریاست ہے اس کو ریسٹور کر دیں گے اب جو پاکستان میں جس چیز کو نہیں سمجھا جا رہا وہ یہ ہے کہ وہ دھد بندی کر رہے ہیں جس سے کہ وہ سیٹے بڑھا رہے ہیں نون مسلمز کی جس سے کہ کشمیری اور مسلمز منورٹی بن جائیں گے جب وہ اب ریسٹور کریں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے چھے آٹھ مہینے میں ایک لفظ بین الاقوامی سطح پر ہماری ایمبیسیز نے نہیں کیا یون میں نہیں کیا جب انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کی بات کیے اس پر تو ہمیں جیسے پرائیم منسٹر نے شور مچایا تھا جب دو ہزار انیس میں انہوں نے ختم کیا اس کا سٹیٹس دست پورے پاکستان نے اس وقت ایک انیشیٹیو لیا تھا ابھی تو کوئی خاموشی تاریہ ہے سنیٹر صاحب حقیقت یہ ہے پرائیم منسٹر فلور آف دہ آوس پہ انہوں نے ضرور سٹیٹمنٹ دیا لیکن اس اسیشو کو نہیں اڈریس کیا جا رہا جو بہت خطرنا کشو ہے شرمیلہ صاحب آپ کی پارٹی اس پہ کچھ کرے گی کوئی انیشیٹیو لے گی آپ لوگ تو بات یہ ہے کہ آزاد جمہور کشمیر کے الیکشنز اپنی جگہ لیکن جو ایکچولی کشمیریز کا جو کاؤز ہے جو مقبوضہ کشمیریز کا کاؤز ہے جو ان کی ایک خود ان کی ایک سلف رائی ایک سلف ریٹرمنیشن ہے یا جو ان کی جو ایک رائے ہے جو چاہتے ہیں آزاد ملک اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی تمام قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے جس طریقے سے ابھی کریڈٹ لے رہے تھے میرے بھائی کہ آٹھ گھنٹے جو ہے وہ افغانستان کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ ڈیویٹ ہوئی تو وہ کس نے ڈیویٹ مانگی وہ اپوزیشن کی طرف سے ڈیوانڈ آئی وہ اپوزیشن نے کہا کہ جناب اس کے اوپر ہمیں بریفنگ دی جائے کہ آیا پاکستان کی کیا پوزیشن ہے یا کیا سٹراتیجی بنائی ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس میٹنگ کے اندر بھی وزیراعظم صاحب جو تھے وہ غیر حاضر رہے اور جب ان سے پوچھا گیا کیوں تو اس کے بعد جو جوابات آئے وہ آپ کے سامنے ہیں مطلب اتنی بریفنگ دلاتے پتا چلتے کیونکہ پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں پاکستانی عوام کے لیکن ہم ایک ویور ان دا دا اس لئے اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں بریفنگ دی جائے خدا کا شکر ہے کہ اللہ اللہ کر کے یہ بریفنگ ہوئی اسی طریقے سے کشمیر بھی یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ خود انیشیٹیو لے بتائے کہ اس کے اوپر کیا طریقے کارے کیا لائم ہے کیا ان کی ساتھ جی کیا خارجہ پالیسی ڈیویلپ ہو رہی ہے کیا آپ کی کوئی ڈیپلومیسی ہے صرف یہ کہہ دینا کہ ماضی میں اتنے ارسپونسبل سٹیٹمنٹ آئے ہیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے بھی اس کو بیٹھ کے آرہ فلویسی صاحب پر ڈیپینڈ کرتے رہے کہ یہ تیر نہیں تھا یہ تھا اب چینج مائیتہ نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں یہ ایسے معاملات ہیں رسیم زہرہ صاحبہ جس کے اوپر آپ کی غیر سنجیدگی یا آپ کی سلپ آف ٹنگ جو ہے آپ کو مجھے نہیں بتا وزیراعظم صاحب کو کون بریفنگ دیتا یا نہیں دیتا یا کوئی انٹریسٹی نہیں ہے اس کے اندر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ امپورٹن معاملات کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تفری کے مقام پہ مری میں بیٹھے ہوتے نتیہ گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں کوم یہاں پر تڑپ رہی ہوتی ہے چائے وہ روٹی کے حوالے سے ہو آٹے کے حوالے سے چینی کے حوالے سے وہاں پر میں نے پہلے بتایا برانی وانی کے دن پہ آپ کے وزیر خارجہ وہ концерт سن رہے تھے اس قسم کے دیکھیں سمبولکلی بھی آپ کو کشمیر پہ کشمیر پہ کشمیر وہ اگلی دن ہو سکتا تھا ضروری نہیں تھا اسی دن ہو جس ان کی ورسی ہے یہ بڑی دیکھیں کچھ آپٹکس بھی ہوتے ہیں ان کو آپٹکس بھی صحیح کرنا نہیں آتے یہ بہت افسوسا بات ہے پھر اس طرح سے آرڈننس لے آئے یادف کے اوپر بھائی نے مسکر ریلیز دینے کے لیے اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں یہ پارلمان میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا اپوزیشن کو ان بورڈ لینا چاہیے تھا ایسی کیا ضرورت ہے ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ کو تو شمیہ صاحبہ آپ لوگوں کے پاس حق تو ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ چیزیں اٹھائیں بدقسمتی سے ہم یہ نہیں ہم سنتے پوائنٹ آرڈر پہ آپوزیشن اٹھاتی ہے ہموما لیکن ہمیں ایک شکایت سپیکر نیشل اسمبلی سے بھی ہیں کہ آپ پوزیشن کے مائک بن کر دیتے ہیں آپ پوزیشن کی سوال کی جواب میں کو آئی میٹو کنکلوڈ جی اس پہ مجھے ختم کرنا پڑے گا خورم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ سینیٹر صاحب شرمیر صاحب آپ کا بکر ناظر نیسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں دی لیمیٹیشن حد بندی جو ہے پاکستان میں اس کا جو اثر ہونے والا کشمیری مومن پہ اس کو فیل وقت صحیح نہیں سمجھا چاہرہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جا رہا ہم اس پلیٹ فرم پر اس پر فوکس رکھیں گے خدا حافظ پاکستان زندہ بات